السلام علیکم ویلکل جناب کیا آلے ٹھیک ہیں خیلیت سے ہیں امید کرتا ہوں آپ خیلیت سے ہوں گے آج ہمارے پاس بہت ہی اچھا پنکھا بہت اچھی کوالٹی کا نیو مادل دوہزار تائیس موجود ہے آ چکا ہے جو بجلی انتہائی مناسب لے گا بجلی کے ساتھ ساتھ یہ ایک شندار چیز بہت ہی اچھی چیز اچھا آپ کو بتاؤں کہ میرا جو مقصد ہے آپ تک اچھی سے اچھی بات ہو جانا آپ کو چیز کے کوالٹی بتانا کیسے میں کیا کیا پس اس کے ہاتھ ہے تاکہ آپ چیز بہتتے وقت آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونے چاہیے کلتے ہیں اڈیو اک طرف آسم بھئی فاکس کریں بسم اللہ یک اللہ یہ دیکھیں جو ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیز ہے بہت ہی پیاری چیز فل بلیک کلر پنکھے کا آسم بھئی نیچے لائیں جیسے یہ فل بلیک کلر اس کا دنڈا بھی بلکل بلیک ہوگا چیز چیک کریں اور پیار میٹل میں ہے ٹڑنڈا اس کے علاوہ نیچے اس کی بیس آپ کو چیک کرواتا ہوں میں ڈیو بہت چیک کریں یہ بھی بلیک ہوگی اور پیار میٹل میں اس کی بیس بھاری بیس ہے تقیباً اس کی بزن بانتا ہے سڑھ چار کلو اس کی بیس کا وزن ہے بہت ہی خوبصورت چیز ہے بہت ہی خوبصورت چیز ہے یعنی کہ اس میں باریک جالیے لگی ہوئی ہیں کوئی چھوٹا بچہ وغیرہ اور گھر میں کچھ ایسے بچے آ جاتے ہیں جو اس کے اندر ہاتھ وغیرہ دیتے ہیں وہ اس سے بات جائے گا اس کے علاوہ میں آپ کو بہت ہوں اس کی جو پیترین کوائٹی ہے ڈبل بیرنگ اس میں یوز ہوا ہوتا ہے ڈبل بیرنگ اس میں لگا ہوا ہے یعنی کہ پنکھا گومنے وغیرہ میں بالکل یہ ٹھیک رہے گا اس میں کوئی کسی قسم کا ایشو یا مسئلہ نہیں کرے گا یہ اس کی کپر کی ویر جو جو ہوتی ہے چالیس شہتر کپر کی ویر اس میں جو ہوتی ہے یعنی کہ والٹیج بغیرہ جتنا آپ ڈاؤن ہو یا تار اس کی نہیں چلی گی شو دیکھیں جی اس کا بہت بہترین کوائٹی اچھی کوائٹی کا شو لگا ہوا ہے اس میں ابھی میں آپ کو خاص بات در رکھتا ہوں جو عام طور پر پنکھیں ہوتے ہیں اس میں چار پر لگے ہوتے ہیں اس میں چھیں پا رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھیں براؤن کالاں رہے پرandel کا پنکھ marche کے جو کالاں رہے ان سمسے گی چار پرولا پنکھ ہوتا ہےی پرولا پنکھ ہوتا ہوتا ہے بہت ہی زبرزاست چیزے ویر اس کی یہ موٹر ہیں استکی موٹر دیکھیں اس کی موٹر کی لمبائی چک کریں جو عام پنکھ ہیں انڈر چھوٹی ہوتی ہے اس پنکھ کے موٹر بھی لمبی موٹر ہے اور لمبی موٹر 후 ساتھ ساتھ پاور اس پنک ہی زیادہ ہے اور آپ کو سب سے اچھی بات بتاؤں پاور زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بجلی زیادہ لے گا یہ پنکھا بجلی کم سے کم لے گا اس کی یہی خصوصیات ہے یہ پنکھا بجلی کم سے کم لے گا حاصل بھینج نکلائیں یہ دیکھیں اس کو پر پنچ لگا ہوا ہے کوپر کا کیا چیز چیک کریں پیور کوپر 99.9% کوپر پاور فین جی اس کے اوپر لگا ہوا ہے پانچ کمپنی کا میں آپ کو اس لگا لیکن انشاءاللہ اس کی اوپ بھی آپ کو چیک کرواتا ہوں آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ اس کی اوپ بہت اچھی قسم کی اس کی ہوا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا جو راڈ ہے یعنی کہ جو پیپ لگا ہوتا ہے اس میں جو سپرنگ یوز ہوا ہے بہت اچھی کوالٹی یوز ہوا ہے یعنی کہ آپ انکھی کو دس دف اوپر لے کے جائیں دس دف نیچے بٹھائیں کبھی بھی کریں اس سپرنگ کو دس سال تک انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا دس سال میں سے کچھ نہیں ہوگا اور اس میں جو یعنی کہ یہ گھونے والی کپیسٹر چیک کریں جو اس میں اندر راڈ لگ ہوا ہے جو بیرنگ یوز ہوا ہے بہت اچھی کوالٹی کا اس کے اندر راڈ اور بیرنگ یوز ہوا ہے جتنا مرضی آپ اس کو گھمائیں اوپر کریں نیچے کریں ایسے کسی کے سب کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ چیز کہا جاتی ہے یعنی کہ پنکھا آپ ایک جگہ پہ اگر سیٹ کرتے ہیں تو ایک جگہ پہ ہوگا اگر اسے اس طرح نیچے کر دیں تو پنکھا گھومے گا یہ چیز اس کے لیے ہوتی ہے جو اس چیز میں نیچے راڈ لگ ایکسل کہتے ہیں اسے ایکسل بہت اچھی کوالٹی کا یوز ہوا ہے عام طور پر جو پنکھوں میں ایکسل ہوتا ہے وہ نارمل کوالٹی یوز ہوتا ہے ایک سال بعد دو سال پر ایکسل چل چل کی اوپر نیچے کر کے خراب ہو جاتا ہے اس پنکھے میں انشاءاللہ اس چیز کا بلکل مسئلہ نہیں ہوگا جب بھی پنکھا خریدیں کاپر کا پنچ دیکھ کے خریدیں اور موٹر کو چیک کر لیں موٹر وزنی ہے یا نہیں اور آپ کو سب سے مہن بات ایکسل بتاتا ہوں جب بھی کوئی پنکھا خریدیں چیک کریں اس کی بیس یہ میٹل میں ہونی چاہیے عام طور پر جو پنکھوں کی بیس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پلاسٹک کی میں آپ کو ایک میں یہ چیک کرواتا ہوں یہ میٹل ہے پرس یہ چیز چیک کریں یہ اصل میٹل ہے یہ والی ٹھیک ہے اور اس کا راڈ چیک کریں یہ سٹیل والا ہے اس کا پیٹ چیک کریں یہ بھی پے اور سٹیل میں ہے یہ والا اس چیز کا فائدہ بتاتا ہوں آپ کو بعض گروں کے سین بہت زیادہ کھلے ہوتے ہیں گرمیوں میں پنکھا بہر پڑا ہوتا ہے طوفان وغیرہ یکی سی ایسی چیز سے طوفان آتا ہے ہلکی بیس ہو تو پنکھا گیر جاتا ہے گیر کے ٹوٹا ہے پنکھا بہر ٹوٹ جاتے ہیں موٹر ڈیمیج ہو جاتی ہے راڈ ڈیمیج ہو جاتا ہے جس کا پھر اس کے بعد کوئی حل نہیں ہوتا ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں پنکھے میں اس کا پارس نہیں آتا ہے اس وجہ سے آپ کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب بھی کھریدے ہیں میٹل کی بیس کھریدے ہیں اور وزنی بیس کھریدے ہیں عام طور پر پنکھوں کی جو بیس ہوتی ہیں ان کا وزن ہوتا ہے دو سو ڈائی کلو جبکہ اس بیس کے وزنی ساڑھے چار کلو بیس کے ساتھ یہ ہے جو طوفان وغیرہ ہو اور کئی پنکھا اٹھائیں یا آگے پیچھے اس طرح آنے کے لئے پنکھا آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں کرے گا آسین بھئی نے خرید لیں پھر ایک دفعہ پر دعا دوں یہ چیز دیکھیں اس کے اوپر پکا کاپر کا پانچ لگا ہوا ہے کوئی سٹکر وغیرہ نہیں یہ کسی قسم کا آسین بھئی در آگے لائیں موٹر کی طرف یہ چیز سے کریں یہ بھی ایک سٹکر نہیں لگا ہوا ہے یہ اپنا کمپنی کی طرف سے لگا ہوا ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کاپر کا یہ ساری چیز پر ڈیٹائل لکھی ہوئی ہے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ابھی اس کا میں آپ کو سائز بتاتا ہوں جو اس کا یہ سائز ہے یہ سائز جو اس کا جنگلے کا سائز ہے پرو کا سائز یہ ہوتا ہے چوبیس انچ مطلب بڑا سائز ہے چرپائیں مغیرہ لگی ہوں کمرے میں ڈیوز کریں ہوا زیادہ سے زیادہ دے گا اور یہ ہوا پھلا کے دے گا ابھی میں آپ کو اس کی مہن چیز بتاتا ہوں یہ اس کے کٹ والے پارے ہیں یعنی کہ پرو کا ڈیزائن دیکھیں یہ کٹ میں ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ پنکھے کا جو پار گھومے گا موٹر کو گرم نہیں کرے گا جتنا مرضی چلے موٹر اس سے گرم نہیں ہوگی اور ہوا آپ کو زیادہ سے زیادہ دے گی میں آپ کو یہ لگوا کے چیک کرواتا ہوں اس کے ہوا چیک کرواتا ہوں بجلی انتہائی مناسب لے گا بسم اللہ الرحمن 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 سپیڈ بلکل سلو ہے جہاں پہ ایک نمبر ہو جاتی ہے جہاں پہ ایک نمبر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ اگر اسے گھمانا ہو تو اس طرح کریں گے جہاں گھوم جائے گا یعنی کہ گھمانا ہو جتنی مزی کے رپائی ہو کرے پر ہی ہوگی اس پہ آپ کو ہوا دے گا یہ حاصل بھائی بان چاہتے ہیں اور آپ نے چیک کی اس کی ہوا کتنی زبردست اور کتنا اچھا ماشا اللہ بہت ہی پیارا مادل ہے بہت ہی پیاری چیزیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کرتے رہے تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ اللہ حافظ